بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل قیام اللیل کو اختیار کرو لازم بکرو فَإِنَّهُ دَعُوا الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوہ ہے وَقُرْبَتٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ اللہ کی قُرْبَت کا ذریعہ ہے مُكَفِّرُ لِسَيِّئَاتِ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وَمَنْحَتُ لِلْأَسَمْ گناہوں کو معافت اللہ کرتے ہی کرتے ہیں تحجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے وَمَطْرَتَتُ لِلْدَّئِ عَنِ الْجَسَدِ جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تحجد کے وجہ سے دور فرما دیتے ہیں اور دو ضرورتیں تحجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی پیش کر دیتا ہوں امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاک میری فیکٹری میرا ڈیرہ چلتا رہے کوئی نہیں چاہتا خواہش تو ہے نا سب کی لہے سب کو برکتوں سے نوازیں اور ہر ایک ہی خواہش رہتی ہے میں جو بات کرو نا یہ آخری بات ہو اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو یہ دونوں چیزیں کیسے اصل ہو سکتی ہیں تحجد کی وجہ سکتی ہے یا ایوہا المزمیل قم اللیل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد عليه ورتل القرآن ترطیلا انا سنلقی عليک قولا ثقیلا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطعا واقوام قیلا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطعا ووطعا واقوام قیلا رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا واقوام قیلا اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا کیوں اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں وہ بات یہ ایسی ہوتی جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی آپ نے فرمایا من قام بی عشری آیات لم یکت من الغافلی دس آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوکے پڑھ لیں اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے دوسرے انداز میں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں دس آیتوں سے مراد کیا ہے آپ میں سے کس کس میرے محترم کو صورت الفلق اور صورت الناس یاد ہے آپ کا قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے اٹھ کے دو صورتیں پڑھ لیں ان دو صورتوں کی گیارہ آئیتیں آپ کبھی غافل نہیں ہوگی شریعت کو دیکھئے اللہ کی رسول نے آپ نے تحجد رات کے شروع میں بھی پڑھی آخر میں بھی پڑھی درمیان میں بھی پڑھی جب آپ کا موقع ملے آپ یہ تین موقع اختیار نہیں کر سکے مَن قَامَ مَن صَلَّ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةً کَانَكَ قِيَامِنِ الصِّ لَيْلَةً عشاء کی نماز باجمات پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تحجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا وَمَن صَلِّ الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةً کَانَكَ قِيَامِ لَيْلَةً جو فجر اور عشاء کی نماز کو باجمات پڑھ کے سو تا ہے اللہ اس کو بھی تحجد کا ثواب دے دیتے ہیں پانچ طریقے چھٹا طریقہ رات کو آپ پڑھتے تھے تحجد مَن نَامَ عَنْ حِزْبِهَوْ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا بیداری نہیں ہو سکا وہ صبح سورج نکلنے کے بعد زہر تک بارہ رکھتے ہیں پڑھ لے رب تعالیٰ اس کی تحجد ہی کنسیڈر کرے پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تحجد کا چھے طریقے ساتھمہ طریقہ مَنْ اَتَافِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيَ اَنْ يَقُومَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ جو رات کو تحجد کی نیت کرکس ہوتا ہے فَغَلَبَتْ وَعَيْنَهُ حَتَّى أَصْبَحْ نیند کے اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا کُتِبَ لَهُو مَا نَوَا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کیچنا فرشتو نیت کے مطابق اس کے نام عمال میں رات کی تحجد لکھ دی جائے پڑھی نہیں ہے وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلِيْهِ مِنْ رَبِّ عَزَّ وَجَلْ اور اس کی نیت کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے اَوْتِرُوا يَا أَهْلِ الْقُرْآنِ آٹھوہ طریقہ وِتر پڑھا کرو اے اہلِ قُرْآن جو وِتر پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے سونے پوری زندگی سفر اور حضر میں وِتر اور صبحوں کی سنتیں نہیں چھوڑی جو وِتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تحجد کا سواب دیتا ہے